ہیلو دوستو فیکٹ این این فیکٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو ڈر ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی انسان کو برباد کر دے اگر کسی انسان پہ حاوی ہو جائے حالانکہ اس سے زیادہ کسی کو فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ کسی کو دکھتا ہے لیکن یہی ڈر اگر لوگوں کے جھنڈ پہ آئے تو ہر کسی کے نجر میں آ جاتا ہے اور یہ کافی لوگوں کے امپیکٹ کرتا ہے لیکن پاکستان کے کیس میں یہ سب سے الگ اور سب سے جدہ ہے پاکستان میں 95% مسلم ہے وہیں 2% ہندو ہے لیکن وہاں کے 95% ریلیجن کو لگتا ہے کہ جو 2% جنسنکھیا والے ہندو ہے وہ پاکستان کے 95% جنسنکھیا والے مسلم کو پاکستان سے باہر نکال فیکے گا اور پاکستان کو ایک ہندو راست بنا دے گا اور اسی کارن سے پاکستان کی سرکار نے پاکستان میں ہولی کے ساتھ اور بھی کئی نون مسلم تیوہاروں کو بین کر دیا ہے حالانکہ انڈیا میں تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن کچھ چھوٹے موٹے انسیڈنٹ اگر ایسے ہوتے ہیں تو پاکستان کی سرکار پوری دنیا میں رونا دھونا سٹارٹ کر دیتی ہے اور OIC کے سارے دیشوں کے ساتھ مل کر بھارت کو گھیڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے ہی دیش میں یہ ہندووں کو دوا رہے ہیں اور ایسا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی موٹی بات ہے یہ جب یہ نیوز آیا تب تو یہ مجا کے اپواہ کے جیسا لگ رہا تھا لیکن اب یہ خبر پکی ہو چکی ہے کہ یہ نیوز سچ ہے اور سرکار کے اس ڈیسیزن کو لے کے پاکستان کی جنتہ ہی پاکستان کے سرکار کے خلاف ہو چکی ہے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پاکستان کی جنتہ پاکستان کے سرکار کے اس ڈیسیزن کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ پاکستان میں ایک خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کی نیوزٹیز میں تعلیمی اداروں میں ہولی کے فیسٹیبل کو بین کیا گیا ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک طرف ہم لوگ یہاں پر ہندوز کے فیسٹیبل کو بین کرتے ہیں دوسرے جانبے ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں سیف نہیں ہیں ان کو وہاں پر ہمارے ریلیجیس فیسٹیبل نہیں منای دیے جاتے ہیں کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ جو جیس ہم خود کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے بھی کون آواز اٹھائے گا سب سے پہلے جانتے ہیں مزفر بھائی آپ سے جی ایک خبر سنی ہے میں نے بھی سنی ہے بلکل یہ آپ نے بولا کہ بات تو انڈیا کی کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو مذہبی ازادی نہیں ہے وہاں پر وہ انہیں مکمل طور پر اپنی عبادات کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کے برقس پاکستان کے اندر اب یہ جو خبر گردش کر رہی ہے کہ یونیورسٹریز کے اندر جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ہولی کا تہوار نہیں منا سکیں گے دیکھیں یہ کوئی مذہبی تہوار سے زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک کلچرل ایبنٹ ہوتا ہے یہ ایک اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں مذہب کا میرے خیال میں اتنا تعلق نہیں ہوتا لیکن اس کو لے کر پچھلے سال بھی پنجاب یونیورسٹری کے اندر کچھ جب نوجوان ہولی کا تہوار منا رہے تھے تو ایک مذہبی جو طلبہ تنظیم ہے اس نے اس کے اوپر حملہ کیا اور ان کو مارا پیٹا وہاں پر اور ان کا جو یہ پروگرام تھا اس کو ختم کروایا اب یہ جو ہے پورے پاکستان کے اندر خاص طور پر پنجاب کے اندر اس طرح کے جو تہوار ہیں ان کے منانے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اور قائد اعظم یونیورسٹری خاص طور پر وہاں سے یہ اس کا طولت جاری ہوا ہے تو یہ میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے اس میں کونسا ایسا اگر یہ منا لیتے تو اسلام کو کونسا ایسا خطرہ تھا یہاں پر کہ جو یہ ہولی کا اگر تہوار منا لیا جاتا کچھ سٹوڈنٹ آپس میں مل جاتے اور ایک دوسروں کے کپڑوں کے اوپر اگر وہ رنگ پھینک دیتے دیکھیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے جو کالجز یا یونیورسٹریز ہیں آپ بھی جانتی ہوں گی کہ اس کے اندر بھی اس طرح کے بعض دفعہ ایونٹس ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے اوپر طلبہ جو ہے وہ رنگ اور سیاہی پھینکتے ہیں وہ پھینکنا صحیح ہے اگر کوئی ہندو پھینک دے تو وہ میرے خیال میں وہ غلط ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر آپ جانتی ہوں گے کہ اس طرح کے جو مختلف جو ہوتے ہیں خاص طور پر جو سٹوڈنٹ جب وہ کسی یونیورسٹری یا کالج میں آخری ان کا دن ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر یہ ہنسی مزاق اور اس طرح کرتے ہیں لیکن یہ ہندووں کے ساتھ خاص طور پر پاکستان کے اندر پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے ویچاروں کے ساتھ کہ انہیں ایک تو دیکھیں صرف یہی نہیں ہے کہ انہیں تہوار یہاں پر منانے کی اجازت نہیں دی گئی اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں انہیں جو ہے اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا جاتا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھے برتن ان کے علاقے یہاں پر رکھے جاتے ہیں بہت ساری ان کے ساتھ اس طرح کی نائنساکیاں کی جاتی ہیں ان کے لڑکیوں کو اغواہ کیا جاتا ہے ان کو پورس کنورٹ کیا جاتا ہے وہ کام تو پہلے ہو رہا تھا وہ تو سالہ سال سے وہ ساری چیزیں چل رہی تھی لیکن اب یہ جو نیا انہوں نے کام کیا ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح کرنے سے پہلے سے کمی آئے گی یعنی کہ جو ان کے ساتھ بیدباؤ کا سلوک ہو رہا تھا انتیازی سلوک ہو رہا تھا ڈسکرمنیشن ہو رہی تھی ان کے ساتھ اس میں کمی آتی لیکن اب تو انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا یہ کہہ کہ کہ جی اب وہ کالیجز کے اندر جو ہیں وہ یہ اپنا تہوار نہیں منا سکیں گے پتہ نہیں یہ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں دیکھیں اس سے کیا خطرہ کیا ہو سکتا ہے کونسا ایسا ہمارے معاشرے کے اندر کام ہے جو کوئی نہیں ہو رہا ہمارے اب دیکھیں جو ہماری شہدیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جو مہندیوں کے تہوار ہوتے ہیں وہ کونسا اسلامیک ہے وہاں پر دیکھیں اس کے اندر ڈانسز ہوتے ہیں ایڈیا کے گانے لگ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈانسز ہو رہے ہیں لاکھ اور روپیل اٹھایا جا رہا ہوتا ہے شرابیں پی جا رہی ہوتی ہے تو وہ کونسا اسلامی کام ہے اور کونسے ایسے اس ملک کے اندر جو اسلامی کام ہو رہے ہیں کوئی ایک بھی بتائیں نمرا آپ کا وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائیٹ کیا اور یورز میں تو سب سے پہلے تو یہ افسوسناک خبری ہے میں آپ کو اپنی پرسنل ایک اگزامپل بتاتی ہوں کہ آج سے چھ سال یا سات سال پہلے کی بات ہے میں خود لاور کالیج پروم وومن یونیورسٹی سے میں نے انٹر کیا اور وہاں پر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو لازڈے ہوتے ہیں تو اس پر وہ ہولی مناتی ہیں لڑکیاں اور میں خود بھی اپنا مطلب میرا یونیورسٹی ساری کالیج کا یعنی کہ میرے انٹر کا لازڈے تھا ہم ساری فرنڈز نے مل کر ہولی کالرز لے کر آئے اور بیلونز کے اندر کالر ڈالے اور کالرز ڈالنے کے ساتھ 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 میں پانی اور کالر کو مکس کر کے ایک دوسرے کے اوپر مبارے مارے اور رنگ لگائے ایک دوسرے کے موہوں پہ کپڑوں پہ اور سارا پورا پورا رنگ آپ کے اوپر جو ہے وہ گراہ رہی ہوتی تھی اتنا زبردست سین تھا مطلب میں نے خود سیلیبریٹ کیا اگر اس طرح کی یہ خبر آئی ہے پہلے تو میں نے بھی اس پر رام کیا تو جب میں نے یہ خبر پڑھی نا انڈین میڈیا کی راملے سے تو میں نے سرچ کیا میں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا میں بھی یہ خبر ہونی چاہیے تو لیٹرلی پاکستانی میڈیا میں کوئی خبر نہیں تھی وہ بھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھتا سرچ کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی گوگل پہ تو مجھے ایک انگلیش جو آج آپ نے نیوز سنے ہی ہوگا اس کا ایک چھوٹا سنو نے پوسٹ کیا ہوا تھا اور وہ بھی انہوں نے ٹویٹر پہ لگایا ہوا تھا اور ٹویٹر پہ ایچی سی کی طرف سے یہ اپروول دیا گیا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہولی فیسٹیوال جب یونیورسٹیز میں نہیں سیلیبریٹ کیا جائے گا آپ کو پتہ پنجاب یونیورسٹی میں ہر سال کی طرح وہاں پر یہ فیسٹیوال بہت زوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور بڑے ہی زبردست ویڈیوز ہم ہر سال ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہولی کا فیسٹیوال اس طرح منایا جا رہا ہے جہاں پر ہندو کمیونٹی رہتی ہے اور ہمارے کچھ پیچھ 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 رکارڈ کر دے ہیں جو ان کے ساتھ ہولی کا سیلیبریٹ کر کے آ کر اپنی ویڈیو کو بھی پوسٹ کر دے ہیں یعنی کہ فل اللہ ان کے ساتھ ایجوائے کر دے ہیں لیکن اگر اس طرح دیکھا جائے گا کہ ہولی کو بھی بین کر دیا جائے گا اور دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے فنکشن ہوتے ہیں نمرا اگر آپ کو اس سوسائٹی میں اگزامپل دے رہی ہوں اگر آپ اید آپ کو بسند ہے اب چونکہ آپ کو بتا ہے اید بھی آ رہی ہے تو ہم اگر ہماری اگر فیسٹیول ہمیں منانے کی پرمیشن نہ دی جائے ہماری سوسائٹی ہماری بات نہ سنے تو ہمیں کتنا دوکھ ہوگا کہ ہم اپنے فیسٹیول ہیں اپنے تحوال کو ہم نہیں منا سکتے ہوں کئی جا بھی نہیں سکتے کوئی چھوٹی بھی نہیں ہے اور ہم اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر سکتے جو ایک سوئیہ ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف لے کے جاتے ہیں لوگ مہمان آتے ہیں گھر میں یعنی ہم پور جوش ہو کے اید بناتے ہیں تو اسی طرح ان کا بھی رائٹ ہے ان کے بھی سینٹیمنٹ ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ایموشنز ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فیسٹیول کو اچھا طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں تو ہمیں ان کے ایموشنز کو ان کی جو ایک اٹیچمنٹ ہے اپنے فیسٹیول کو لے کر ہمیں ان کو ڈسکوریج نہیں کرنا چاہیے بھلکہ ان کو بھی اس سوسائیٹی مورتنا ہی رہنے کا حق ہے جتنا ہمیں اس سوسائیٹی میں رہنے کا حق ہے ہمیں بھی ان کے پوری پوری رائٹس کا جو ہے وہ حق دینا چاہیے بہت برا لگا دیوک جی جب بہت چھوٹی چھوٹی بچی کو بہت بڑے بڑے مردوں سے مردوں کے ساتھ نکا ہوتے ہوئے دیکھا یا سنا یا پیپر میں پڑھا نیوز پیپر میں کبھی نیوز چانل پر دیکھا یا کبھی کوئی بات بہت بڑی ہو گئی کہ لڑکی بہت چھوٹی ہے کیونکہ مسلم کامیونٹی میں مسلم دھرم میں بہت زیادہ دورنی تھی یہ بہیائی یہ بے شرمی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ لڑکی کی عمر 16, 17, 18 ہوتی ہے لڑکا پچاس کا ہوتا ہے ساٹھ کا ہوتا ہے چالیس کا ہوتا ہے بیالیس کا ہوتا ہے تو کبھی من میں بہت گصہ آیا کیونکہ ہم تو یہاں پر بلکل روڈ پر بلکل بڑا تانڈب رچا دیتے ہیں اور لیگل طریقے سے ہم جتنا کنٹرول ہو سکتا ہے ہم نے تو ہندوستان میں کر رکھا ہے کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ ایسا ہمارے بس کان میں آنے بھر دے رہے اور سرکار سے لے کر کے کونسٹیٹوشن سے لے کر کے سمویدان IPC, CRPC بہت سکت خانون بنایا ہوا ہے چائل میریج ایکٹ پر تو کیا آپ لوگ کبھی بھی اپنی آواز اوچھی کر پائے کہ وائز ریس کر پائے کہ یہ چائل میریج ایکٹ نہیں ہونا چاہیے چائل میریج ایکٹ پر ایک سکت خانون آنا چاہیے پاکستان میں دیکھیں ہم نے آواز اٹھانا چھوڑ دی وہ جو دوزار بارہ میں ہمارا جب میریج سرٹیفیکٹ والا جو تھا وہاں تک پوری کمیونٹی ایک ساتھ مل کے کام کرتی تو وہ پاس نہیں ہوا نا تو ہم سمجھے اب اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا یہ جیسے انٹی کنورجن بل بھی آیا تھا امران تھان کے ٹائم پر فاواد چودری لائے تھے شاید اس نے ایک کی کام زندگی میں ڈھنکا کیا ہے ڈببو نے لیکن ہم نے کوئی ری ایکٹی نہیں کہ ہمیں پتا تھا نہیں ہونا پاس پاس وہ بھی کیا تو ایکزیکیوٹر نہیں ہونا تو ہم نے اپنا دماغ ہی نہیں کھا پائے ہم نے نیوز دیکھے ہیڈلائن دیکھے بات کرتے ختم کر دیا اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا نہ بھولیا ہمارے جو کیسز ہیں کنورجن کے وہ لوکل کورٹ میں نہیں جاتے سیویل میں جو بھی لوکل کرمینل کورٹ ہے وہ شریعہ کورٹ میں جاتے ہیں تو شریعہ کانون اپلائے ہوتا ہے تو شریعہ کانون کے تحت اگر لڑکی پیوبرٹی آگئی ان کے منسس شروع ہو گئے تو ٹھیک ہے اور وہ شادی کے لیے پھر لائک بھی ہے تو شادی کے لائک بھی ہے کلمہ گن پوائنٹ پہ پڑھا کے ویڈیو دکھا دیتے ہیں وہ پروف کر نہیں سکتی کہ میں مسلمان ہوئی نہیں ہوں اب دکھ تو اس کی بھی ہوتا ہے تو دکھ ادھر بھی ہوتا ہے دکھ ہر بے گناہ جو مرتا ہے اس پہ دکھ ہوتا ہے لیکن پھر ایموشنل نہیں ہو کے جب آپ پریکٹیکلی سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں ٹھیک ہے کلیوگی تو ہے کلیوگ میں تو یہ سب ہونا ہی ہے بہت تکلیف میں ہے ہمارے ہندو اور سناتانی بھائی پاکستان میں میں کاؤں گا یہاں پر سب ہی تکلیف میں ہے ہندو بھی ہندو سب سے زیادہ ہیں ہندووں کے بعد آتی ہے کرسٹینز کی باری کرسٹینز کے بعد آتی ہے سکھوں کی باری اس کے بعد پھر بود ہیں پھر یہاں پر چھپکے رہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ یہودی ہیں جبکہ وہ پتہ نہیں کب کے یہودی ہیں پانچ سو چھ سو سال قرآن یہودی ہیں اس کے بعد ایک کو میں جانتا ہوں وہ میرے پروفیسر تھے اس کے بعد آپ کے یہ دیکھ لیں اس کے بعد آپ کے احمدی آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے شیعہ شیعہ میں پہلے پہ آتے ہیں لیونر اور ٹویلور کو مارتے ہیں اس کے بعد پہ اہل ایدیس کو مارتے ہیں پھر آپ کا نورمل شیعہ آ جاتا ہے پھر آپ کا بریلوی آ جاتا ہے دیو بندی آ جاتا ہے کہ دیو بندی کم ہے بریلوی گانا ہے پھر بریلوی آ جاتا ہے آخر میں مسلمانوں کا بہتر فرقہ ہے جب قرآن کو با معنی پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہی سب سے مکمل ہے اس کے آگے اور پیچھے تو کوئی کتابی نہیں ہے جس سے جو مکمل ہو سکتی ہے تو کنفیوشن بہت زیادہ مولوی ملاوں نے پھیلا کر کے رکھا ہے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا یہ سب سن کر کے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا میں انم کو بھی ایک آج ہومورد دینا چاہتا ہوں انم آپ آج ریسرچ کریں اور آپ کا ہومورد کی ہے کہ جتنے بھی جو سٹارٹنگ کے فرق ہیں دیو بند بریلوی احمد دی کاجیانی یہ جتنے بھی ہیں میجر میجر ٹھیک ہے جو میجر فرق ہیں یہ سارے کے سارے انڈیا سے اوریجن کیوں ہوئے اور ان سب کا اوریجن کا جو ٹائم تھا اس وقت انڈیا میں رول کس کا تھا کبھی اس کے اوپر ریسرچ کر کے ہومورد کریں شیہ سننی کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جتنے فرق ہیں سارے انڈیا میں کیوں اوریجن آتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے دیوک آپ کو شاید نہیں پتہ بھی پتہ ہی ہوگا کیونکہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں پاکستان کے مسلمان لڑکیاں بے باقی سے اور بلکل انڈیپینڈنٹ ہو کر کے وہاں کی درنیتیوں کے بارے میں کبھی نہیں بول سکتی ہیں کبھی سوشل میڈیا تو کیا اپنے گھر پر بھی اپنے والد کے سامنے بھی بات نہیں کر سکتی ہیں نادیا جی میں ابھی کل پر سوں کسی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا پاکستانی یوٹیوبر تھی تو وہ ویڈیو پہ کہہ رہی تھی ہمارے تو پیرنٹس ہمارے سگے بھائی کے ساتھ بھی گھر پہ نہیں چھوڑ کے جاتے اور لڑکیاں ایک واحد چیز ہے جہاں پر مسلمان آپ کے انہ ڈیفرینچیٹ نہیں کرتے لڑکی ان کے لئے برابر جائے ہندو کیوں مسلمانوں جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹھیوں کے لئے اپنے سر کی پگڑی بچھا دیا کرتے تھے پروفیٹ محمد کا کہنا ہے کہ یہ وہی آپ کی اہلیہ بیوی بائیف ہے جو آپ کو جنت تک ہیچ کر کے لے کر جائے گی اگر آپ اس کو خوش رکھیں گے بیٹھیوں کا درجہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچہ بتایا ہے پورے قرآن میں جنڈر ایکوالیٹی کی بات ہمارے قرآن میں کئی بار کی گئی ہے قرآن کہتا ہے اکرا پہلا ورد کہ پڑھو اور پڑھنا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پڑھنا ہے تو چین تک چلے جاؤ پر یہاں پر education کو چھوڑ کر کھت لوگارت جہاد فساد کنورشن یہ ساری چیزوں کو کافر کس کو بولنا ہے خراب کس کو بولنا ہے یہی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے یہ مدرسہ جو ہے ہمارے ہندوستان میں بھی ایسا نہیں ہمارے ہندوستان میں ایسے ایسے مولوی ملنا ہے اور ایسے ایسے مسلمانوں کی بھیڑ ہے جو اپنے آپ میں اجمل قصد کا دماغ لے کر پیدا ہوئے ہیں کیونکہ یہ لوگ مدرسہ چھاپ ہیں کیونکہ انہوں نے سمیدھان نہیں پڑھ نا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا چیزیں نہیں سیکھ نہیں کیونکہ انہوں نے سائنس نہیں سیکھ نا ہے اللہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ہندوستان میں جنم ہوئی اس کے بعد آپ نے ہیدر آباد انڈیا میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں مدرسے ہیں کچھ ایسے مولوی ہیں اب میں ہیدر آباد کی بات کرتا ہوں پرسوں ہیدر آباد میں اینائی نے چھے جگہوں پہ ریڈ ماری ہیں وہاں پر کیا ہے کہ جتنے مدرسے تھے وہ لڑکیوں کو پکڑ کے ان کو بیچتے تھے شیخوں کو سعودی عرب میں کیا کاری ہے جو ریہات کی لائبری میں جدہ کی لائبری میں میں خود جا کے فیزیکل سعبہ کے جو کمپینین کے پروفیٹ محمد کے انہوں نے حجات بن یوسف کے لیے پناہ مانگی راجہ ڈائر سے راجہ ڈائر نے پناہ دی تی تو ان سعبہ ان کو مارنے کے کمپینین کو پروفیٹ کے وہ ادھر سندھ میں آیا تھا اور اسے بولتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سٹارٹنگ تھی محمد بن کاسم نے پاکستان کی نیو رکھی ہے یہ تو بہت نورمل ہے دیکھئے مسلمان کا دشمن مسلمان ہی رہا ہے کوئی سناتر ہی آ کر کہ یہاں پر مسلمان کی بہو بیٹیوں کو بے عزت کرنا یا مسلمان کی بہو بیٹیوں کو بے آبرو کرنا یا مسلمان بہو بیٹیوں کو خرید پروپ کرنا میرے دماعے میں چیز آئی میرے دماعے میں یہ چیز آئی کہ جو تائم تھا امیدو کا پھر اوٹومن ایمپائر مالا آپ 1500 1600 تک لے لیں اس تائم تک پوری دنیا میں کپڑا سرم انڈیا میں بنتا تا ابایا اور برکا بھی انڈیا سے ٹریڈ جو دھائی سو تین ہزار دھائی ہزار سالوں سے وہ ٹریڈ چل رہی ہے یمن تنزانیہ اور آپ کے گجرات اور ملہ پار کو سرم تو اتحاس ہے ہینڈ لنگ کہا پشم بنگال سے نکلا ریشم کپڑے 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 ہندوستان نہیں دکھایا کپڑے پہن لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ وہ فریڈم ملے جو ہندوستان کی لڑکیوں کو مل رہا ہے پر بیچاری کشم کشم پنجڑے میں قید ہیں نہ مو کھول سکتی ہیں نہ دماغ کھول سکتی ہیں نہ آنکھے کھول سکتی ہیں پاکستان کتنی کنزوریوٹر سوفائیٹی ہے لیکن سینیٹری سکتی ہیں مرد خریدنے جاتا ہے اور آرات نہیں خریدنے جاتا ہے یہ چیز بڑی عجیب لگی اور یہ کنزوریوٹر کنزوریوٹر مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں ہے میں خود دکھ کہ حیران تھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں یہ کیا پاکستان کا ان کو خود کوئی نہیں بتا ہے چل کیسے اپ اس پر میں کوٹ ضرور بھولنا چاہیوں گی ہم لوگ سکول کالیج میں ایک کوٹ پڑ دیتے شد دا فیس اڈ فک دا بیس یہ وہی چیز ہے یہ اتنا شریعہ اتنا کنزوریچیو اتنا ارثوڈوکس اور یہ بات میری سمجھ میں کتاب تھی میرا بات ندیم اف پراجا کیا online دیکھنا ندیم اف پراجا کی جو پہلی بک ہے نا وہ آپ پڑھنا اس نے سارا شیعہ سنی بریلوی دیو بندی اس نے اوبر اوبر کور کیا لیکن اچھا کور کی ہے پتا چل جائے گا کہ سارے فرقے انگریز ہو کے بنے بریلوی سارے یوپی سے ساب کا شروعات یوپی سے ہو ہے اس وقت پہ نواب جس 300 200 پتہ نہیں کتنی بیویاں تھی تو اس نواب کی وہ تھی نواب واجد علی شاہ کی بھی 365 بیوی تھی آہ تو وہ ہی ہے نا یوپی کا واجد علی شاہ نواب واجد علی شاہ نواب واجد علی شاہ بیوی اس نے آسرہ لیا بھاگ 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 ملیا پہلے تو 1857 میں بھاگ بھاگ ملک ملک انڈیا جب میں بیٹھتا ہوں یا بڑے لوگوں سے ڈیلی میں بات کرتا مجھے مجھے جی جو ہولی ہے یہ ہندو تہوار ہے اس کو بیان کر دیا گیا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے تہواروں کے بارے میں جاننا نہیں چاہیے یا ٹھیک ہنو اس کو بیان کر کے یہ ہولی ہے نا یہ سب کونٹیننٹ کے کلچر کا ایک حصہ ہے پاکستان جنو یونیورسٹی کونٹیننٹ کافی ساری مومنٹ سائیں جس طرح میں ایک بڑی مومنٹ بکتی مومنٹ تمام کلچر وغیرہ کو یونیٹ کر کے ایک پاتھ ہو جو آپ کو انلائٹنمنٹ کی طرف لے کے جائے تو اس میں کسی کرچہ کو کلیٹسائز نہ کیا جائے ہماری خود کی ہسٹری میں ہم دیکھیں سوفی کلچر تھا سوفی میں سوا یا کوالیاں تھی زیادہ انڈین کلچر موسیشن وغیرہ اسلام انکوپریٹ ہوئی ہمارے مزار پر کوالیاں ہوتی ہیں تو ہم چیزوں لوگوں کو سپیس کیوں ہم سپیس دینی چاہیے اگر کچھ یونیورسٹیز میں ہندو طلب پڑھ رہے ان کو چاہیے انواریمنٹ کریٹ کرے اور اپنے فنکشن ہوگا چاہیے تو یہ چیزیں میرے خیال لوگوں کو علاہ کرنی چاہیے ہمیں اس سال جو حالی تہوار تھا جب وہ آیا تو پنجاب انوستی اندر ہندو سنو سلیبریٹ کی اس کو لیکن دیکھا گیا کہ ان کے اوپر اٹیک کیے گیا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ زائر سی بات ہیں پاکستان پاکستان نیشناللیز ہیں ان کے پاس وہ یہاں کے شہری کہلائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر ان کے ساتھ ہاتھ کرتے تو بری بات ہے یہ واقعی بری بات ہے لوگوں کو سپیس دینا چاہیئے ان کی زندگی ہے ان کا حق ہے مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے آپ اپنا معاملہ درست کریں باقی جو کرنا چاہتے انہیں کرنا دینا چاہیے اس پیس کم پاکستان جیسے ملک میں لوگوں کو ملنی چاہیے جس طرح ہم دیکھتے ہیں مذہبی انتظار پسندی پاکستان میں کافی شددہ تکستار کچھ اسلام مشہور ہوگے پاکستان کی ساتھ میں دیکھ انڈیا ایک سیکلر سٹیٹ ہے وہاں پہ میں مانتا ہوں کہ ہندو آتوا یا چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود جو مسلمان پاکستان سے زیادہ رہ رہے ہیں پاکستان حکومت کی جانت سے پیغام آیا ہے ایک نوٹ جاری ہوا ہے جس اندر ہولی کو باند کر دی کہ پاکستان میں آئندہ کے باد ہولی نہیں کھلی جائے گی بہت سارے آرٹکلز میں یہ وجہ سامنے آرہی ہے کہ بہت زیادہ ان سے کے اور ریلیجن کو لے کے پاکستانی مسلم سے ریلیجن کو لے کے ان سے کیور ہو رہے تھے کہ ہولی کو زیادہ سیلیبریٹ کرنے سے اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے پاکستان کے مینورٹی کے لیے پاکستان کی مجورٹی کا فیصلہ آپ لوگ پاکستان کے انڈیا کی سیکنڈ مجورٹی ہے مسلم سے وہاں پہ ہندوز کی حکومت ہے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں جس طرح پاکستان کی حکومت نے ڈیسین لیا ہے مینورٹی کو لے کیا وہاں پہ آپ کے ہاں اس طرح کے کوئی ڈیسین لیے جاتے ہیں کیا مسلم ویسی طرح بین کیا جاتا ہے کیا وہ اسی طرح ویسی طرح چیلیبریٹ نہیں کر ستے کیونکہ کمنگ ڈیز میں بکرا ہی گانے والی ہے اور پربانی والی اید 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 گزری ہے اس طرح سے شبرات آتی ہیں اور ڈیفرنٹ نہوار آتی تو کیا فیسٹیوال کے رکاون ہوتی ہے یا یہی سینز چل رہے ہیں جو پاکستان میں دیکھیں میں سب سے پہلے سب لوگوں کو بتا ہے پوری دنیا کو بتا ہے کہ ایسے جو ہے مطلب خولی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بولا تھا کہ اسلام کی روجن ہو سکتی ہے اور ہماری کنٹری جس کی وجہ سے جنہو آپ یہ دعوی کرتے ہے کہ اسلام کنٹری ہے اسلام سٹیٹ ہے لیکن آپ کو یہ بولنا چاہوں گی تو پھر ایک ملک نہیں ہوتا ہے اگر ایک کنٹری میں مانورٹی نہیں رکھی جاتی ہے تو مانورٹی پیوکے کے لوگوں کی بھی بلتستان کے لوگوں کی اگر ہم بات کرے تو انہوں نے پیوکے لیا ہی کیوں ہے وہ چھوڑ نہیں دیتے ہے اور صاف طور پر یہ بس ایک گندہ ماحول وہاں پہ کرنا چاہتے اور کیا بھی ہے انہوں نے پاکستان بربادی کے اور جا رہا ہے اور وہیں اگر ہم بات کریں گے اپنے کنٹری کی تو جو مسئلہ مسائل اور جو میں اس ٹائم پہ نامسائد حالات پاکستان میں دیکھ رہی ہوں جنہوں مجھے پیدا اس سرزمین پہ اس بھارت کی پاک مٹی پہ کیا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے ہم یہاں پہ مسلمان ہیں میں خود ایک مسلمان ہوں اور بزارت یہاں پہ مجھوٹی جیسے آپ سے مجھو جانے کو ملی یہ ایک انڈیا ایک پروو کرتا ہے اپنی سیکیولر کنڈی انڈ ہر ایک تہوار جو ہندوز مسلم سکھ ایسائی بنا ہماری کنڈری میں کوئی بھی ایسا ڈیسی نہیں لیا جا جو کہ ہندو ایزم کو ہندو ایزم فر ایک ایسیم یہاں پہ مجھوٹی ہندو کی ہے لیکن کس پرکار سے وہ ہر ایک لیے کانون نافذ کرتے ہے جو کسی بھی ریلیجن کی سینٹیمنٹ کو پہنچائے یہ چیز مجھے اپنی کنٹری میں ایک میں بھارت میں پیدا ہوئی اور وہی بات پاکستان ہمیشہ سہی اسلام اف سیل سو سائیٹی چلاتا رہا ہے بھئی اگر تم لوگوں کو ریلیجن پہ دیان دینا تھا اگر تم لوگوں کو ریلیجن کا ہی رکھ تھا تو کنٹری کی کیوں کائم کنٹری کیوں بنائی تم لوگوں نے تو پھر وہاں پہ مائنورٹیز ہے یہ کیوں مجھے آپ بولیے مائنورٹیز کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے اسلام کنورٹ کر آئے آپ ہی لوگوں کی وجہ سے جو یہ روز یہ گندے لاؤ سوپتے ہیں سیکلر رزم کے بینہ ہی ایک منارکل ڈول بن گیا ہے وہاں پہ تو میں کہنا چاہوں گی یہ بہت ہی گلت ڈیسیجن ہے یہ منورٹیز کو اورکت ہے یہ باقی ریلیجیس یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بار بار کشمیر پا بول رہے تھے کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہے ہے آپ کیا کر رہے تھے وہاں پر پاکستان میں ابھی کیا ہو رہے پاکستان میں منورٹیز کے ساتھ کیا وہ لوگ انسان نہیں ہیں کیا آپ لوگ انسانیت بھول رہے ہیں یا مجھے یہ بولی کہ آپ انسانیت بھول رہے ہیں یا وہ لوگ انسان نہیں ہیں یہ بلکل بھی صحیح ڈسین نہیں اگر ہم ہولی کی ہسٹری دیکھیں تو ہولی کئی صدیوں سے ہندوستان اور نپال کے علاقوں میں منائی جانے والا ایک ایونٹ ہے اور یہ سیمبلائز دیکھیں تو ہمارے ہاں کافی ساری مائنارٹی وغیرہ پڑتی ہیں کریسٹین اب ایف سی یونیورسٹری کے اگر مثال لے وہاں ادھر ان کے کریسمس منائی جاتی ہے ہر سال اسی طرح جو اچھی اچھی یونیورسٹری ہیں آئی بی وغیرہ ہوگئی لمز ہوگی ادھر مختلف ایونٹس کلچرل ایونٹس منائی جاتے ہیں کیونکہ مائنارٹی کا حقوق کا حیال ہے اور جو یونیورسٹری ہماری گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں آتی ہے اسلامی جو فنڈام منٹلیزم ہے اس کی وجہ سے مائنارٹی کا حق تلفی شروع ہوتی آ رہی ہے ہم اگر شروع دیکھیں زیا کے دور سے چیز ہم ہم جائے ہم پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنی چیزیں جس میں دیفرن کریکٹرز پورٹرے کر رہی ہوتی ہیں انڈین موویز کے سپیشلی وغیرہ بھی خود کوشش کرنی چاہیے اگر ہم خود بھی نہیں کر سکتے اگر ہم کسی سکیں گے جیسے ہر سال مارچ کے مہینے میں جب سٹوڈنٹس کا انٹرمیڈی ختم ہوتا تھا وہ ہولی مناتے تھے ہولی ہندو کلچر تو نہیں تھا لیکن ہولی جو رنگ ہوسی خوبصورتی کو خوشی کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ہی آپ کے بی اپنے انیورسٹی میں گزارے ہوتے ہیں آپ سپیشلی کلرز کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہے سی انیورسٹی کے اندر تو پھر ہم اس چیز کو غلط کیسے کہ دیتے ہیں ہماری گورنمنٹ یا ہماری حکومت وہ کیوں نہیں کوئی ڈیسیجن صحیح لے سکتی یہ ہمارا شروع سے علمیاں آیا ہے کہ ہم نے مائنارٹس کی حق تلفی کرنی ہے اور جو چیز ہمیں نہیں اچھی لگتی جس میں دوسروں کی خوشی ہمیں نظر آ رہی ہے اسلامی فنڈامنٹل ہمارے سکالرز ہیں جو آج کل کے انہیں دیکھ لیں تو انہوں نے ہمیشہ ان چیز کی مخالفت کی ہے جو بھی گیر مذہب لیا گیا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا گلت ہے پبلک اس پر کیا اپینین رکھتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ بتاؤں جو اچھا کام ہو گا اس کو سرانا چاہیے اب سوال کرنا میرا حق ہے پہلے آپ اپنی اپنی دیں پھر میں سوال کرتا ہوں کہ جو آپ نے بہت اچھا کام ہے اس کے پیچھے میرے سوال آتے ہیں آپ ان کا جواب دینا کیا کہنا چاہیں گے گلت ہو ہے اپنے انڈیا کے اندر کوئی ہماری نماز کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر اور تنقید کرے گا پھر ہم کریں بہت بری بات ہے پبندی لگا دے گا اگر پبندی نہیں لگاتے تو تنقید تو کریں گے اور دوسرا جو میڈیا پر 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 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بندی کر دیا جی انہوں نے پورے پاکستان میں وہ تو صرف یونیورسٹی میں ہم نے کیا جنہوں نے بھی کیا گلت کیا میں تو یہ یونیورسٹی میں بتائیں پاکستان نے پاکستان بھر میں ہندو کو پبندی لگا دیئے کہ ہندو کبھی اپنی تہوار نہیں منا سکتے انہوں نے کہا پاکستان کی اسلامی یونیورسٹی ہیں ہمارے اپنے ادارے ہیں اداروں میں ہم ہولی منانے کی اجازت نہیں دیں باقی آپ اپنے اجازت دی جاتی ہے کہ یہاں پر محفل پاک سجائیں حضور کے نعرے لگوائیں یہ میں آپ شورٹی سے بات کر ہوں یہاں پر کھڑے ہوگے انڈیا میں بہت ساری ایسی یونیورسٹی ہوں گی جہاں پر بقاعدہ نماز پڑھتے ہیں مسلمان نماز ایک اور چیز ہے تہوار ایک فریض ہے ہمارا مسلمان وہ ہمارا فریض ہے تہوار وہ اور ہیں یہاں پر آپ نے بولا نماز اور چیز ہے اور تہوار اور چیز ہے نماز عبادت ہے ہندووں کی پوجہ عبادت ہوتی ہے پھر چلیں تہوار پہ ببندی لگا دیں پوجہ یونیورسٹی میں کر لیں پوجہ ایسا کیا وں نہیں ہے کہ اگر وہ ادھر نماز ادا کرنے دیتے ہیں تو آپ کو اجازت دیں تو پھر یونیورسٹی میں اپنا مندر بنا لیں آپ میرے سوال کو نہیں سمجھے پہلے آپ نے لوجک یہ دیا ہے کہ تہوار میں اور نماز میں فرق ہے نماز عبادت ہے ایسے ہماری جیسے عبادت نماز یونیورسٹی کے اندر پوجا ہو سکتی ہے یونیورسٹی میں پوجا ہو سکتی ہے یونیورسٹی میں مندر نہیں ہے کبھی مندر بنا تو پھر مسجد انہوں نے بنائی ہے مسجد بنی ہوئی ان کی یونیورسٹی میں بہت ساری جگہ ہوتی ہے آپ دیکھیں اسلام میں اور کفر میں آپ کو بتا رہا فرق ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے جب پاکستان بنا تھا میں اس ہی پہ ہوں گا محمد علی جنہ صاحب نے کیا کہا تھا جو جا 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 ہے وہ مذہب ہے دوسری بات آپ ایجوکیشن کے والے سے بات کر لے تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں بچے ہی ہیں اچھا ان کو ہم کیا سکھا رہے ہیں کہ بھی وہ غلط ہے اسلام تو ایک پلائیٹ طریقے سے پھلایا گیا مذہب جو ہمارا ہے اسلام تو ایک ایسا ہے مذہب کہ وہ بہت سیمپل اور پلائیٹ طریق ہے امن کا پیغام ہے اب ہم ان کو میسیج کیا دے رہی ہیں اپنی یونیورسٹری کے اندر بات وہی ہے نا کہ پرپندی ہے میری بات سن ل اب وہ میسیج کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی ہم تو کہتے ہیں ہماری رسپیکٹ کی جائے تو کسی عقیدے کی کوئی رسپیکٹ نہیں یہی سکھا رہے ہیں کیا کسی مکہ کے اندر مکہ کے اندر جب بات آئی تھی حدیث بھی موجود ہے تب بھی یہ کہا گیا تھا جو جا جا ہے وہ ان کو ہر چیز کی جادت ہے ہم کسی کے مذہب کی رسپیکٹ ہمیں نہیں کہا گیا کہ رسپیکٹ کریں کیسے رسپیکٹ کریں آپ مجھے بتا دیں کس طرح کی رسپیکٹ اگر ہم مذہب کو برا کہیں گے تو ہمارے مذہب کو برا کہیں گے نہیں آپ برا میں ان کو کیا کہوں نہیں سر یہ بتائیں ہمارے آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے یہ شاید میرے سوال کو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ بتائیں مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے یا نہیں آپ میری بات سنیں مذہب پر کئی لوگوں نے اترازات کی بہت سن میرے سمجھ یہ کہ یہ ہولی کوئی نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو رہے لیکن ہا یہ ضرور ہے کہ کوئی فیسٹیول تھا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں اور وہاں پر ایک ہولی کا بھی ایونٹ رکھا گیا تھا اور کلچرل ایونٹ تھا تو اس میں یہ بھی دکھائے گیا کہ ہولی بھی منائی جاتی ہے لوگوں نے بہت انجوئی کیا جتنے سٹوڈنٹس تھے اور ایونٹ ٹیچرز نے بھی ہولی کے فنکشن میں حصہ لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی وہاں پر میوزک رہا اور ہولی کھلی گئی اور بہت خوبصورت لگا کہ لوگوں نے اس طرح پائے گا اور جو کاردیازم انیورسٹی کے لوگ ہیں جو وائس چانسلر اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے بھی اوجیکشن کیا ہے اور کہا کہ ہم بلکل اس چیز کو پروموٹ ہونے نہیں دیں گے اب کہنا یہ تھا کہ جن لوگوں کو یہ پرابلم لگ رہی ہے اس طرح سے فیسٹیولز بنانے میں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے ان سب کو میری آفر ہے کہ جی آپ مجھے کانٹیک کیجئے میں آپ لوگوں کا کسی اچھے ہسپٹل سے آپ کا منٹل ٹریٹمنٹ اور منٹل چیک اپ کراتی ہوں کہ آپ لوگوں کے دماغ میں وہ کون سا کھیڑا ہے جس کی وجہ سے آپ کو فیسٹیول منانے میں پروبلم نظر آتی باقی تو آپ ہر جگہ دنیا میں جا کر کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں وہاں پر فوراں مسجد بنانا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پر آپ اید اور بکرا اید اور کچھ اپنے فیسٹیول دوسروں کے سر پر تھوپ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ منانے دیا جائے اس کے ساتھ آپ چاہے بھارت ہو یا کوئی دوسری کنٹری ہو وہاں پر جب آپ کے فیسٹیول آتے ہیں ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے جی ہمیں تو اسے نہیں کرنے دیا لیکن جب کسی لوگوں کے اندر آئے ہیں جو پڑے لکھ ہونے کے باوجود اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر کے یہ مذہب کو آپ ایک مشری کو عزت دیں گے جو کہے گا اللہ کے ساتھ شریک ہوتا ہے میں تو دیکھیں انہیں شاید میرے سوا کوئیسے ویسے وہ کہتے ہیں آپ سوال جو بھی کریں لیکنی لیکن آپ نے ایتھینٹک جواب نہیں دیا پڑی لکھی بات ہے چھوٹی سی بات میں اسلام میں یہ ہے کسی کے مذہب کو ریسپیکٹ کرو تا وہ جواب دے دینا یا لکمہ دے دینا میرے موہ میں دینا جو آپ کلوانا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں اسلام پڑھا اس میں یہ ہے کہ کسی کے مذہب کی ریسپیکٹ کرو وہ آپ کے مذہب کریں کون سی چلے ابھی ہم یہاں پہ گوگل کرتے ہیں اور بتائیں مجھے کون سے مفتی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ مشرقین کی عزت کرنا کیا چیز ہے حدیث ہے حدیث آپ کریں اور اسلام میں اسلام میں مذہب دوسرے کی مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے یا نہیں ایسے ویڈیو تھوڑی لینٹی ہوگی لیکن آپ یہ سرچ کریں جی جی وہ ہونا چاہیے کیا اسلام میں کسی دوسرے مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہا گیا نہیں ابھی دیکھیں ٹھیک اچھی بات کیا گوگل کر لینی چاہیے چیز کو تاکہ کلیر ہو جائے چیز اچھا کیا آپ کہیں گے اس کے اوپر کے بھائی دیکھیں اگر ہم اس طرح کریں گے یہ تو گوگل ہو رہے ٹھیک ہو گیا بیسیکل ہم ہمارا پرسنل میٹر نہیں ہم ایک ملک میں رہ پبندی لگی ہے تو یونی ویسیکل کی کہا رہے ہیں یہ نا گورمیٹ کا آفیشل ہوتا ہے کہ آپ تو یہ بھائی صاحب ہے نا میں تھوڑا بہت حمد اللہ جتنا بھی جانتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی یونی ہنڈو کمیونیٹی دیفنیٹ بات یہ بات ہے آپ بات یہ بات بات کو فالو اپ کریں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کو ہم سکرین شاٹ بھی لگائیں گے جو چیز ہے ایسے تھوڑا ٹائم جون سا وہ دیکھنے والوں کا مجھے بتائیں ہندو ہندو کمیونیٹی رہتی ہے مجھے ہلی مذہب کیا ہولی مجھے نہیں بتائیں ہندو ہوتا ہولی منا سندھ میں ہندو ہیں وہ دن با دن کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں کیا کیوں کم جب 1947 میں بات بتا دی تو اب ہمارے بلا بلا بھوٹو صاحب گئے تھے نا کیسے مل رہے تھے انہوں نے کہا جی ہم وہاں پہ سندھ ملتی ہی ایسے بات سمجھ آگی اب اس سے کیا چیز ہے اب ان کے کوئی تحوار ہے تو وہ اس میں آ رہے ہے یہی چیز میں کس لحاظ سے کم ہو رہی ہے اسلام ان کے کیا تعداد بڑ ختم ہو گئے اسلام کے طرف آ رہی ہے کلر ڈے اور ہولی کے حوالے سے بات کریں کلر ڈے کا تو میں سنا ہوا ہے جو آپ نے کہا ہندو ہندو سندھ میں کلچر ہے ہولی کا یہ مجھے علم نہیں تھا کلر ڈے کی اگر بات کریں کیا اس پہ پاکستان کے سکولوں میں کلر ڈے نہیں ہوتا جو کلر لگاتے ہیں سان وغیرہ کرتے ہیں ہولی کو انہوں نے باقاعدہ تہوار بنا رکھا ہے کلر ڈے پاکستان کا کوئی تہوار نہیں ہے کلر ڈے سکولز میں ہوتا ہے نیشن وائز اس کو منایا جاتا ہے